بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح ڈی جی ایس پی آر کے ساتھ بیٹھ کے پریس کنفرنس کریں گے انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں ان سب پہ کامنٹ کرنا تو شاید ممکن نہ ہو لیکن عرشہ شریف والی ایشو بھی بات کی لانگ مارچ کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے عمران خان کے حوالے سے بھی بات کی ہے خصوصاً انہوں نے عمران خان کو ٹاریٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی اگر آرمی چیف اتنے زیادہ جو میر جعفر یا میر صادق کا لفظ تو انہوں نے استعمال نہیں کیا لیکن میر جعفر اگر وہ تھے تو آپ ان کی تعریفوں کے پل بانتے رہیں آپ ان کو تاہیات جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف بنانے کے چکر میں تھے آپ ان سے انہوں نے کہا کہ میں اس چیز کا اینی شاہد ہوں کہ آپ نے میرے سم نے ان کو یہ بافر کی کہ آپ تاہیات آرمی چیف بن جائے اگر وہ تاہیات آرمی چیف بننے کے قابل تھے اگر وہ پھر کیا ایسا ہوا کہ آپ ان کو میر جعفر کہہ رہے ہیں اور ان کو غدار کہہ رہے ہیں ان کو نیوٹرل کہہ رہے ہیں آپ اور ان کو بے شمار جو بات ہیں باقی عمران خان ان کو دے رہے ہیں تو انہوں نے کہا یہ جو ہے وہ اقتضاد ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ دن کی روشنی میں ہماری پر تنقید کریں اور رات کے اندھیرے میں جو ہے آپ ہم سے آ کے ملاقات کریں یہ کھلات ازاد جو ہے وہ ہے اور اس کو کسی طرح سے بھی قابل قبول نہیں ہے انہوں نے کہا کہ یہ جوانوں کی خاطر اور ادارے کی خاطر میں آپ کے سامنے آئے ہیں اور ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آئے ہیں ان کے دفاع کے لیے آئے ہیں تو یہ ان کی باتیں تھیں اس کے علاوہ عرشت شریف مرڈر کیس کی اوپر بھی انہوں نے باتیں کی اور انہوں نے کہا کہ جی اس میں اے آر وائی ٹی وی کے جو سی اے سلمان اقبال اور ان کے ٹیم شامل ہے ان کے مرڈر میں ان کو پاکستان لیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے کس طریقے سے ان کو انٹروجیٹ کیا جائے عرشت شریف مرڈر کے اوپر یہ ان کی باتیں تھیں یہ ان کی چیزیں تھیں اس کے ساتھ ساتھ ان سے پوچھا گیا کہ لانگ مارچ کے حوالے سے تو انہوں نے کہا جی اگر مدد کے لیے گورنمنٹ نے ہمیں آرٹیکل ٹو فورٹی فائیو کے تحت بلایا تو ہم ضرور آئیں گے ہم گورنمنٹ کی مدد کریں گے باقی اعتجاج کے اوپر انہوں نے تھوڑا سا گول مل جواب دیا کہ اعتجاج کرنا پاکستان کے جو شہری ہیں ان کا قانونی حق ہے لیکن اس حق کے ساتھ ساتھ کچھ فرائض بھی ہیں جن کی اوپر انہوں نے بات کرنا مناسب سمجھا اب اس پریس کانفرنس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دیفینٹلی جو عرشت شریف مرڈر کے اوپر جو ٹرولنگ ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر پاک فوج کی اس کے علاوہ عمران خان کے لوگوں نے بھی اور عمران خان نے بھی خود بھی جو تنقید کی ہے ریجیم چینج کے بعد اور انہوں نے جو لفظ استعمال کیے اس کے بعد لیکن جو صورتحال بنی لیکن اس میں پاکستان یا پاکستان کے جو سیاستدان ہیں جو پاکستان کی جو فوج ہے شاید اور خاص کا جو عام پاکستانی ہے وہ یہ نہیں سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے بڑے لیول پہ آکے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ پریس کانفرنس کریں گے یہ برحل حیرت کی بات ہے کوئی اتنے زیادہ بھی ملکی علات خراب نہیں ہے جتنے بتائے جا رہے ہیں یا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے خان کا جو لانگ مارچ ہے وہ لانگ مارچ کریں گے وہ پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر ہیں پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی پارٹی کے ہیڈ ہیں اور خصوصاً بالخصوص وہ پاکستانی اور پاکستان کی بات کرتے ہیں سیاست کی بات کرتے ہیں ان سے جس طرح سے اقتدار لیا گیا اس اقتدار کی بات کرتے ہیں اس کے پسے پردہ جو مقاصد تھے اس کے جو پسے پردہ جو چیزیں تھیں وہ ساری وہ بیان کرتے ہیں تو لوجیکلی چیزیں ڈیل ہونی چاہیے سپیکلیشنز نہ عمران خان کریں نہ کوئی دوسرا ادارہ کرے فوج کو بھی سپیکلیشنز پر نہیں جانا چاہیے لیکن ایک بات جو ہے وہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر عمران خان کو اور گورمنٹ کو فوج کو بھی قانون دارہ اختیار میں رہ کے کام کرنا چاہیے ان کو بھی جو قانون کنسٹیشنل ڈومین ہیں کنسٹیشنل جو ان کا رول ہے کنسٹیشنل جو ان کی اختیارات ہیں وہی استعمال کرنی چاہیے تو سب کو یہی کرنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ صرف گورمنٹ کو کرنا چاہیے اور فوج کو نہیں کرنا چاہیے فوج اگر پسے بردہ رات کو بارہ بجے لوگوں سے ملاقات کرائے گی فوج اگر سیاست کے اندر اس طرح انٹرفیر کرے گی فوج اگر پرائم نیسٹر چینج کرے گی فوج اگر سیاستدانوں کو ایک پارٹی سے دوسری پارٹی کی طرف کرے گی فوج اگر سیاستدانوں سے پریس کنفرنسے کروائے گی فوج مختلف بزنسز میں شامل ہوگی تو ڈیفینٹلی فوج کے اوپر انگلیاں بھی اٹھیں گی اور فوج کے اوپر لوگ بات بھی کریں گے فوج کے اوپر لوگ ٹرینڈ سیٹ بھی کریں گے ٹرولنگ بھی کریں گے تنقید بھی کریں گے تو حل یہی ہے حل ایک یہ ہے کہ سب کو اپنے دارہ اختیار میں رہ کے کام کرنا چاہیے اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر موسیقی